اچھا تو اب سیکشن ٹونٹی ٹو ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس کا اور اس میں آپ یہ سمجھ لو کہ یہ سیکشن ٹونٹی ون کی ایکسٹینشن ہی ہے کیونکہ اس میں بھی ہے پاور ٹو سیز اور اریسٹ ٹھیک ہے لیکن وہ یہ وہاں پہ یہاں پہ پٹیکلر جو چیز بتائی گی ہے وہ یہ بتائی گی ہے کہ یہ پبلک پلیسز پر ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے پرائیوٹ جگہوں پہ کسی بھی یعنی جگہ پہ یہ خاص طور پر ذکر کرتا ہے پبلک پلیسز کا کہ جو پاور ٹو سیز اور اریسٹ ہے وہ پبلک پلیسز پہ جو ہے وہ آئیو ہے وہ کر سکتا ہے جو سب انسپیکٹر ہے لاس ٹونٹی ون سیکشن کے اندر ہم نے پڑا تھا جس کے پاس جو ہے وہ ورنٹ ہے کہ وہ آثورٹی ہے کہ وہ اریسٹ کر سکتا ہے ڈیٹین کر سکتا ہے سیز کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ اس کے پاس آثورٹیز ہیں جو ہم نے پیچھے ٹونٹی ون کے اندر پڑی ہیں اور یہاں پر بھی وہ دیکھ رہے ہیں ان افیسر آثورائز انڈر سیکشن ٹونٹی ون اب اس کی مزید ایکسٹینشن یہ ہے مزید اس کی آثورٹی ہے ایک دفعہ نا میں آپ کو ذرا پیچھے بھی لے چلتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ بڑے اچھے سے بڑے ڈیل میں پڑا تھا پاور ٹو انٹر انٹر سیزر 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 ان اریسٹ یہ ہے اور اس کی ٹونٹی دو ہے ایک طرح کی ایکسٹینشن ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیا کہتا ہے وہ بیر ایکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ اینی افیسر جو کہ ٹونٹی ون کے اندر آثورائزڈ ہے میں اب وہ میں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ڈسکریشنی ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیز کر سکتا ہے اینی پبلک پلیس کے اوپر ٹھیک ہے وہ پبلک پلیس اور ان ٹرانزٹ ٹھیک ہے اینی نارکوٹک ڈرگ کوئی بھی اگر نشاور دوا ہے یا کوئی ذہن کو متاثر کرنے والی شائع ہے یا پھر کوئی کنٹرار سبسٹانس ہے جس کے بارے میں اس کے پاس یہ تھوز ثبوت ہے کہ کوئی آفنس جو کہ اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہے وہ کمیٹ ہوا ہے اور ان ڈرگ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اینی ادر آرٹیکل کوئی اگر اور اس کو آرٹیکل ملا ہے جو اس کو لگتا ہے لائیبر تو کانفیسکیشن کہ اس کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے پکڑا جا سکتا ہے اور یا پھر اینی ادر ڈاکیومنٹ یا کوئی ایسی دستاویز ملی ہے یا پھر اینی ادر آرٹیکل ہے جس کے بارے میں اس کے پاس ساؤنڈ ریزن ہے بلیو کرنے کی کہ اس سے ایک جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پھرنیش ہو سکتی ہے اس آفنس کے بارے میں تو وہ اس کو قبضے میں لے سکتا ہے اچھا نا میں کوشش کرتی ہوں کہ یہی پرینہ اس کے پوائنٹس نکالوں تاکہ آپ کو مزید بہت اچھے سے کلیر ہو جائے اب چونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ یہ ٹونٹی ون کی ایکسٹینشن ہے تو ذرا ہم نا یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پوائنٹس یہی پہ نکالیں ٹھیک ہے اوہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی اچھا اب پہلی اچھا اب کیا وہ پبلک پلیس کیا نا اینی نارکوٹک ڈرگ ایک منٹ دارانو اسی کوئی دارانا ایزی ہو جائے لان اچھا جی اینی نارکوکک ڈرگز سائکوٹوپک سبسٹانس اور کنٹرول سبسٹانس اچھا اس کے بعد اینی آدھر آرٹیکل اینی آدھر آرٹیکل آرٹیکل لائے ایپل ٹو سوری لائے ایپل ٹو کانفیسکیشن ٹو کانفیسکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینی ڈاکیومنٹ 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 ٹھیک ہے آرٹیکل آرٹیکلundertو آرٹیکل کس کے لیے اینی آ当ر آرٹیکل which may furnish furnish any evidence اچھا اب ہم اس کو any narcotic drugs psychotropic substance control substance and any other any other article libel to confiscation any document and any other article which may furnish evidence اچھا یہ adjustment تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس کے جو points ہے نا وہ انکار لیں ٹھیک ہے to seize in public place اب یہی چیزیں وہ seize کر سکتا ہے last ہم نے پڑھا تھا last section کے اندر لیکن یہ ساری جو ہیں وہ public place پر بھی کر سکتا ہے یعنی جو section 20 ہے وہ اس کو simple seize کرنے کا اختیار دیتا ہے officer کو لیکن جو 21 ہے sorry 21 اس کو simple seize کرنے کا دیتا ہے لیکن جو 22 ہے وہ اس کو public places کے اوپر بھی narcotic substance کو control any other article sorry any other article liable to confiscation any document any other article جس میں جو ہے وہ کوئی بھی evidence furnished کی جا سکتی ہے اس کو public place پر بھی seize کرنے کی authority دیتا ہے ٹھیک ہے یہ مزید آپ اس پہ work کریے گا اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ changing ہونی چاہیے points اس طرح سے نکلنے چاہیے تو آپ میرے سر share ضرور کیجئے گا d کے اندر detain and search any person اب وہ اس کے پاس second day کے اندر یہ ہے کہ وہ detain یعنی روک سکتا ہے اور اس کو اس پرسن کی تلاشی بھی لے سکتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس ایک solid reason ہے کہ اس پرسن نے offense committed کیا ہے and if such person has any narcotic drug لیکن اگر اس پرسن کے ساتھ کوئی نشاور دبیات کوئی جین کو متاثر کرنے واری شئی یا control substance اس کے قبضے سے نکل آتی ہے اور وہ unlaful ہے تو پھر وہ اس کو arrest بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہ condition ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی explanation ہے وہ کیا ہے for the purpose of this section the expression public places اس میں نا جو expression public places ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ public places سے مراد یہاں پر کیا ہے تو public places سے مراد یہاں پر include کا word دیا گیا include کا مطلب یہ ہے کہ another جو definition ملتی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ شیل مین کا word ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ definition جو public places کی دیتی ہے that sufficient definition ٹھیک ہے any public convention کوئی بھی ایسی public سواری یا hotel یا shop دکان اور any other place یا پھر جس کا مقصد یا ارادہ یہ ہو by attendant for use by or accessible to the public جو کہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہو یا پھر لوگوں کی وہاں پہ access ہو تو وہ public place کا یہاں پر مطلب یہ ہے اچھا تو اب یہ section 21 بھی آپ کو بہت اچھے سے میرے خیال میں سمجھ آگیا ہوگا مزید ہم 21 کو اردو کے بیریک میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی مزید ambiguity ہے تو وہ بھی clear ہو جائے اچھا اب یہاں پہ 22 ہے جائے آمہ پر جائے آمہ یعنی public place جہاں پر عام لوگ جا سکیں پر زبطی اور گرفتاری کا اختیار power to Caesar and arresting public places اچھا اب یہ دیکھیں کہ دفعہ 21 کے تحت مجاز کیا گیا افسر اب جو دفعہ 21 کے تحت اس کو اختیار دیا گیا ہے اس کے تحت اسی کی extension ہے مزید کے وہ جو ہے وہ public places کے اوپر بھی کیا کر سکتا ہے کسی جائے آمہ یا نکل یا جائے آمہ یا نکل حمل کے دوران کوئی نشا وردوائی ذین کو متاثر کرنے والی شہر یا منظبت شہر جس کی نسبت سے اس کے پاس یقین کرنے کی وجہ مجود ہو کہ ایک ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا اتقاب کیا گیا ہے اور ایسی اس سے کسی ایسی جرم کا اتقاب کی شہادت فرام ہوگی اور اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہے ٹھیک ہے اچھا بے کے اندر کیا ہے کسی ایسی شخص کو روک سکے گا کسی ایسی شخص کو روک سکے گا ایک منٹ آپ دیکھیں کسی ایسی شخص کو روک سکے گا اور تلاشی لے سکے گا جس کی نسبت سے اس کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ مجود ہو کہ اس نے کسی ایسی جرم کا اتقاب کیا ہے جو کسی جو اس ایپٹ کے تحت ایک منٹ ہو یہ کیا ہو گیا یہ تو اٹھا ہو گیا ہم 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 what is happening یہ اس میں تھوڑا سا پروپلم آ گیا ہوا ہے چلے ہم خیر یہی تک کر لیتے اردو باقی میں اس کو دیکھ لوں گی اگر کوئی پروپلم ہوگی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن خیر چلے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہے اگر پھر بھی کوئی ہو تو آپ میرے سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ باکس بھی مجھے کر سکتے ہیں اور میں آپ کا یہ جو ہے خیال رکھے گا آج ہم یہاں تک کریں گے انشاءاللہ باقی جو ہمارے پاس 23 ہے اس کو لیے انشاءاللہ within one or two days ہم اس کو ختم کر لیں گے اور پھر ہم اس کو نیکس سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جزا اللہ خیر